موسیقی 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 امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا ہے اس اجلاس پر وزیر خزانہ اور نائی وزیر آزم بھی شریک ہوئے ہیں اور وزیر داخلہ کی سربراہی میں ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی ہے رد الفساد فورس اسلام آباد میں امن و امان کو قائم رکھنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کپک کے وسائل استعمال کر کے جتھا اسلام آباد آیا چوتھی بار وفاق پر لشکر کشی کی گئی جتھے کی فائرنگز کی فائرنگز سے رینجرز اور پولس کے ہلکار زخمی اور شہید ہوئے وزیر آزم شہباز شریف کی امنی آمہ کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو کہا کہ ایسے جلاو گھراو سے یومیا ایک سو نوے عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے ان حملوں کے پیچھے تقریبی سوچ ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے اس سے بڑھ کر پاکستان سے اور کیا دشمنی ہو سکتی ہے یہ سیاسی جماعت نہیں فتنہ ہے جو جو ملوث ہے سب کے خلاف ایف آئی آر کاچی جائے جو گورنمنٹ کی آئے دن رات جو ان کی سازچیں ہیں یہ کم از کم تیسری چوتھی یہ لشکر کشی ہے وفاق کے خلاف جو جتھا یہاں پر آیا تھا اسلامباد کے پی کے وسائل کو ساتھ لے کر گولیاں چلائیں اور لوگوں کو زخمی کیا ایک پولیس کا اہلکار شہید ہوا چار رینجرز کے جوان وہ شہید ہوئے ایسے بلووں کے نتیجے میں ایک سو نوے ارب روپے کا یومیاں محیشت کو نقصان پہنچتا ہے اس سے بڑی پاکستان کے خلاف دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا کوئی دشمن پاکستان کو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک انتہائی تقریب کاری کی سوچ ہے یہ ایک پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تقریب کاری کا ایک جتہ ہے ایک گروہ ہے ان سب کے خلاف ایف ای آرز کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکوشن ہو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کئی ممالک میں منظم سیلز بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بکٹی نے تقریب سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نوجوانوں کے ذہنوں میں کھستے ہیں اور انہیں پاکستانی ریاست سے دور کرتے ہیں ریاست کے خلاف نوجوانوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے تو ہم ہیں بہت بڑی منظم سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا بہت منظم قسم کے ممالک میں سیلز بیٹھے ہوئے ہیں جو پورا دن آپ کو ووچ کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کے دماغوں کے اندر گھستے ہیں اور آپ کو آپ کی ریاست سے دور کرتے ہیں آپ کو پاکستان سے دور کرتے ہیں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں ہم نے ٹھیک کرنا ہے یہ انپیرلل ڈیولیپنٹ ہے اس کو لے کر ریاست کے خلاف بچوں کی ذہن سازی کی جاری ہے تو دوسری جانب گورنر خیبر پختونخواف فیصل کریم کنڈی نے پانچ دسمبر کو ای پی سی بلانے کا اعلان کر دیا ہے میڈیو سے گفتگو میں کہا کہ صوبائی حکومت بانی کو آزاد کروانے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتی ہے کی ہے کی پی کو آگ میں دھکیلا جا رہا ہے صوبائی حکومت نے صوبہ دہشتگردوں کے حوالے کر دیا ہے وفاقی حکومت سے کہوں گا کی پی میں دلچسپی لیں باقی انٹرسٹ کا مطلب ہے کہ وفاقی اداروں کے ترقیاتی کام چاہے وہ این اے چے کے حوالے سے ہوں کمیونکیشن کے حوالے سے ہوں چاہے واتر اینڈ پاور کے حوالے سے ہوں چاہے باقی جو بھی مرکزی ادارے یہاں پر ہیں اس کے حوالے سے ہو اور سب سے مین ون پوائنٹ ایجنڈا ہے پرویشن کانسیوشن میں موجود ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے چیف جسٹس یائیہ آفریدی نے چھ دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا ایک اور اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں جسٹس شاہد بلال کی آئینی بینچ میں شمولیت پر غور ہوگا چھ دسمبر کو پشاور اور صدھ ہائی کورٹ میں بھی ججز تقروری کے لیے اجلاس شیڈیولڈ ہے آئینی بینچ نے جسٹس آئیشہ ملک کی جگہ ملٹری کورٹس کیس میں نئے جج کی شمولیت کے لیے کمیشن سے رجوع کیا تھا ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچائے سہکام کے جانب گامزن ہے مجموعی طور پر ملک کے اقتصادی اشاری درست سمت میں ہیں مہنگائے کی شرعہ میں کمی ہوئے وفاقی وزیر منصوب بندی حسین اقبال کا تقریب سے خطاب کہا ہماری آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وسائل سکڑ رہے ہیں کسی بھی قوم کے خودمختاری کے لیے مجموعی شک کا مضبوط ہونا ضروری ہے ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچا لیا اگر جو مہنگائی ہے اس کی شرعہ 38 فیصد سے گر کے 7 فیصد سے نیچے آ چکی ہے اور اسی طرح جو ہمارے گروت کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور غربت میں ایک بڑا کانٹریبیوٹر عبادی کا غیر معمولی اضافہ ہے ہمارے وسائل سکڑ رہے ہیں لیکن ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں ہمارے ساتھ گزشتہ سالوں میں کتنا بڑا اقتصادی اور معاشی حادثہ ہوا ہے جب تک ہم اس چیز کا احساس نہیں کریں گے ہمارے مستقبل کے فیصلے بھی درست نہیں ہوں گے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں وزیر بلدیات سن سعید گنی تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانا مسئلے کانا مسئلے کا حل نہیں ہے پی ٹی آئی میں انتشار تھا ہے اور شاید بڑھے گا جس دن بانی پی ٹی آئی کو سیاست سمجھ آگئی ان کے حالات بدل جائیں گے نمائندہ بول نیوز غازی جھنڈیر سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کی رہنمہ نے مزید کیا کہا آپ کو دکھا دیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس دن اس کو سیاست کی تھوڑی سی بھی سمجھ آگئی اس دن اس کی جماعت کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کی مخالفت میں رہی ہے کہ یہ جو آئینی اختیاری سہی گورنر رول جو ہے وہ آئین کے اندر ایک پرویجن موجود ضرور ہے لیکن یہ انتہائی صورتحال کے اندر جو ہے وہ لگنا چاہیے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جتنی کوشش کرنی چاہیے اس سے بچنے کی کوشش کریں خیبر پختوں خواہ کی جو حکومت ہے اگر کسی صوبے میں کوئی حکومت آتی ہے لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں تو اس لیے تو منتخب نہیں کرتے ہیں کہ آپ جا کے اس آبان کے اوپر چڑھائی کریں اور آئین ہر شخص اور سیاسی پارٹی کو حق دیتا ہے کہ وہ پر آمن احتجاج کریں امیر جبات اسلام پاکستان حافظ زمین الرحمن نے کہا ہے کہ عوام کے حقیقی نمائندگان اقتدار میں آئیں گے تو ہی ملک ترقی کرے گا جماعت اسلام عوام کے حقوق کے لیے جدو جہد جاری رکھے گی دنیا کے بازمین لوگ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اب یہ بتائیں کہ آرمی چیف جنرل آسل منیر نے ناشنل کانٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ کیا ہے اور کمانڈر آول پنڈی کور نے ان کا استقبال کیا آرمی چیف نے پاکچین مشترکہ مشک کو اور وارئر ایٹ کا مشاہدہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو پاکچین مشترکہ مشک وارئر ایٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے آرمی چیف نے مشک کے شرکہ سے بات چیت کی ہے آرمی چیف نے شرکہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلوں کو سرہا ہے پاکچین مشترکہ مشک وارئر ایٹ کا آغاز انیس نمیمبر کو ہوا تھا آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے جہاں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا ایگزیکیٹیف بورڈ چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کی میزبانی کی میزبانی سے متعلق کوئی فیسہ نہ کر سکا پاک بھارت ڈیٹ لوگ کے باعث بورڈ میٹنگ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ذرائع کے مطابق آج ہونے والی ورچول میٹنگ میں چیئرمن پی سی بی محسن نقوی نے ہیبرٹ موڈل تسلیم نہ کرنے کا پاکستان کا موقف دھورایا محسن نقوی نے پاکستانی موقف سے متعلق گریفنگ دی اور اس پر کوئی لچک نہیں دکھائی بھارتی احکام حکومتی اجازت نہ ملنے کا بہانہ کرتے رہے معاملے پر جائیٹ لوگ برقرار رہنے کے صورت میں چیمپینز ٹروفی کے مستقبل کا فیصلہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگا بھارت کے سابق کرکٹر کے لیے پاکستان کا دورہ آج بھی یادگار ترین دورہ ہے کسی کو پاکستان میں ملنے والی محبت نہیں بھولی تو کوئی پاکستانی کھانوں کو آج بھی یاد کرتا ہے بھارتی حکومت کا چیمپینز ٹروفی کے لیے اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار لیکن سابق بھارتی کرکٹر کے لیے آج بھی پاکستان کا دورہ یادگار بھارتی کرکٹر نے مختلف انٹرویوز میں ہمیشہ دورہ پاکستان کی خوشگوار یادیں تازہ کی سابق بھارتی کپتان سارو گنگولی کہتے ہیں انڈیا کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے وہاں بہت پیار ملتا ہے سہواک اور ہربیجن سنگھ آج بھی وہ وقت یاد کرتے ہیں جب پاکستان میں ان سے کسی نے شاپنگ کے پیسے تک نہیں لئے تھے لکشمی پتی بالا جی کو پاکستانی فینس کی صدایں آج بھی یاد ہیں سابق کپتان ایم ایس دونی کو پاکستانی کھانے بہت پسند ہیں بھارتی ہٹ درمی کے باعث آئی سی سی ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود اب تک چیمپینز ٹروفی کے شیڈول کا اعلان نہیں کر سکا اور اب خبر یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے معاملے پر بھارتی سیاستدان بھی اپنی حکومت کے دوغلے پن پر بول اٹھے ہیں راشتریہ جانتہ دل کے رہنمہ تیجزوی یادیف کی کھیلوں اور سیاست کو یقجہ کرنے پر مودی سرکار پر کڑی تنقیق کی گئی سوال اچھایا کہ اگر وزیراعظم مودی بریانی کھانے پاکستان جا سکتے ہیں تو بھارتی کرکٹ ٹیم چیمپینز ٹروفی کے لیے پاکستان کیوں نہیں جا سکتی کھیل کود میں راجتی جو ہے اچھی بات نہیں ہے کوئی بھی کہیں بھی جائے کھیلنے اچھی بات ہے ہمارے دیش پر سبی دیش کے لوگ آئیں ہم لوگ تو یہ اچھاتے ہیں کھیل کود کی بھاونہ جو ہے الگ ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ اس میں جو لوگ راجتی کرتے ہیں وہ ٹھیک بات نہیں ہے پردان مودی بریانی کھانے جائے تو اچھی بات ہے انڈین ٹیپ کرکٹ کھیلے تو اچھی بات نہیں ہے اہم خبر شامل کریں گے آج ایک تاریخی دن ہے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ٹوئیٹ پاکستان میں ہوابازی کے شعبے کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے پاکستانی ائرلائنس پر پابندی کا خاتمہ ہو گیا پی آئی اے اور ائر بیو کو تھرڈ کنٹری آپریٹر کی اجازت مل گئی ہے آج ایک تاریخ دن ہے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ٹوئیٹ پاکستان میں ہوابازی کے شعبے کے لیے خوشخبری پاکستانی ائرلائنس پر پابندی کا خاتمہ ہو گیا پی آئیے اور ائر بیو کو تھرڈ کنٹری آپریٹر کی اجازت مل گئی یورپی کمینشور اور یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئیے کی یورپ کیلئے پروازوں پر پابندی اب ختم کر دی ہے ائر بلو لیمیٹڈ کو بھی تھرڈ کنٹری آپریٹرز کی اجازت مل گئی ہے اور یہ کامیابی وزارتے ہوا بازی کی مکمل توجہ کے باعث ممکن ہو سکی ہے اس لیے پر بات کریں گے نمائدہ خصوصی بول نیوز سلمان عوان ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان یقینی طور پر پاکستان کے لیے پاکستان کی سیویل ایوییشن کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے پاکستان میں جو سیویل ایوییشن گیا آہم دوبان میں آپ کہہ لیں کہ جو ائر لائنز ہیں ائر لائنڈ انڈسٹری ہے اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی پلائکٹیف کیریئر پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک نیجی ایر لائن ایر برو کو بھی یورپ کے لیے پروازوں کی اجازت دوبارہ مل گئی ہے اب دونوں ایر لائنز یورپ کے لیے اپنی پروازیں چلا سکیں گے اور اس حوالے سے وزیر دفاع خاجہ آسیس نے ٹویٹ کر کے قوم کو خوشخبری دی ہے بتایا ہے کہ پاکستان کی ائر لائنز کے اوپر یورپ میں پابندی کا خاتمہ ہو گیا یورپی کمیشن اور یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی جو کے متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز کی یورپ کے لیے پروازوں پر پابندی ختم کرتی ہے اسی طرح ایر بلو کو بھی سرڈ کنٹری آپریٹر کے طور کے اوپر اجازت مل گئی ہے یہ دونوں ائر لائنز یورپ کے مختلف ممالک کے لیے پروازیں بہ آسانی چلا سکیں گی اور یقینی طور پر یہ کامیابی جو ایوییشن منسٹری ہیں اس کی محنت کا نتیجہ اور اس حوالے سے وزیر دفاع خاجہ محمد آسف نے وزیر دفاع خاجہ محمد آسف نے وزیر دفاع خاجہ محمد آسف نے وزیر دفاع خاجہ تحسین پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے سیبل ایوییشن آثورٹی نے محنت کی اور مل کر جو جو متعلقہ سٹینڈرڈ تھے جو متعلقہ پروسیجر تھے ان کو میٹ کیا ان کو پالو کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ کامیابی ملی ہے اور اب پاکستان کے لائنز یورپ جا سکیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ سلمان اس پر آپ ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے ہیں اپنے ویورڈز کو ایک دفاع پھر بتائیں کہ پاکستان سیبل ایوییشن کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے سلمان ایوان ہمارے نمائندے بھی ہمیں یہ آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے ائر بلو اور تھرڈ کانٹری آپریٹرز کے ساتھ ائر بلو بھی اور پی آئی اے اور دیگر اس طرح سے ائر لائنز جو ہے وہ اب آپریٹ کر سکے گی یورپ کے لیے پی آئی اے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی ائر بلو پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی جس میں جہازوں کی کنڈیشن اور دیگر اس طرح کی بہت ساری بے قائدگیاں بے زابدگیاں ہوئی تھی سرزد سیبل ایوییشن کی جانب سے ڈیفرنٹ ائر لائن کی جانب سے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان ائر لائنز کو یورپ جانے کی اجازت نہیں ہوگی ایسے میں تھرڈ کانٹری آپریٹر آپریشن کی اجازت اب مل چکی ہے سیبل ایوییشن نے اس پر بھرپور کام کیا ہے جس کے بعد محنت رنگ لائی ہے اور یہ اہم فیصلہ پاکستان کے لئے کر لیا گیا ہے بلکل آج ایک تاریخی دن ہے وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کا ٹوئٹ بھی سامنے آیا پاکستان میں ہوابازی کے شعبے کے لئے خوش خبری سامنے آئے پاکستانی ائر لائنز پر پابندی کا خاتمہ ہو گیا پی آئی اے اور ائر بیو کو تھرڈ کانٹری آپریٹر کی جانب سے مل گئی یورپی کمیشن اور یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کی یورپ کے لئے پروازوں پر پابندی ختم کر دی ائر بلیو لیمیٹرڈ کو بھی تھرڈ کانٹری آپریٹر کی جانب سے مل گئی یہ کامیابی وزارت ہوابازی کی مکمل توجہ کے باعث ممکن ہوئی ہے آج ایک تاریخ دن ہے وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کا ٹوئٹ پاکستان میں ہوابازی کے شعبے کے لئے خوش خبری سامنے آئی ہے پاکستانی ائر لائنس پر پابندی کا خاتمہ ہو گیا پی آئی اے اور ائر بلیو کو تھرڈ کانٹری آپریٹر کی اجازت مل گئی مزید تفصیلہ جانے کے نمائندہ خصوصی سلمان آبان سے سلمان آگاہ کیجئے گا تھرڈ کانٹری آپریٹر کے حوالے سے تھوڑا سا واضح کیجئے گا سب سے پہلے اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ سے کچھ برس پہلے اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ پاکستان کے کیوییشن منسٹر سے غلام سرور خان ان کی جانب سے قوم اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا تھا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کے پائلٹس اور پائلٹس کی ٹریننگ کے حوالے سے جس کے بعد پر ہم نے دیکھا پوری دنیا میں ایک ریاکشن سامنے آیا اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان ائر لائنس کے لیے خاص طور پر جو یورپ کے لیے پروازیں اس کے پر پابنتی آئیت کر دی گئی کیونکہ جو سیفٹی سٹینڈرڈ سے جو سیفٹی پروسیجر سے اس کے حوالے سے یورپین ممالک کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کے حوالے سے یا دیگر پاکستانی ائر لائنس کے حوالے سے بڑا زیادہ ڈاؤٹ جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا اور اب جو کئی برس لگے ہیں پاکستان کی ائر لائنس کو پاکستان کی سیفل ایویشن انڈسٹری کو یہ پابنتی اپنے اوپر سے ہٹانے کے اوپر کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی ایویشن انڈسٹری جو ہے اس کو بہت زیادہ نفطان ہو رہا تھا کیونکہ اس کی یورپ جو ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستانی مقیم ہے اور یورپ سے ایک زمانے کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کی بہت زیادہ جو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس یورپ کے ملک نوروے کے لیے پہلی ایشن ائر لائنس تھی جس نے نوروے کے لیے ڈریکٹ پروازوں کا آغاز کیا تھا تو اس حوالے سے جب پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں یورپ کے انصار تو یہ بہت دادہ پاکستان کے لیے ایک رقصان کی بات تھی تھرڈ کنٹری آپریٹر جو ہیں وہ یورپین جو سیفٹی ایجنسی ہیں خاص طور پر ائر لائنس کے حوالے سے ان کے رولز انٹرنیشن کے مطابق جو ہیں وہ کچھ پاکستان کی ائر لائنس کو یا دیگر ممالی کے ائر لائنس کو فالو کرنا پڑتے ہیں ہمارے ساتھ ہی یہاں پر موجود رہے کہ اپنے ویررز کو یہ بتا دے کہ یہ جو تھرڈ کنٹری آپریٹرین ہے یہ ہوتا کیا ہے تھرڈ کنٹری آپریٹرین یہ ہوتا ہے کہ یورپ میں ایسی ائر لائنس جن کا تعلق یورپ سے نہیں ہوتا وہ وہاں پر آپریٹ کر سکتے ہیں تو اس کو تھرڈ کنٹری آپریٹرین کہا جاتا ہے اور یہ نون یورپین کانٹریز کی ائر لائنس ہوتی ہیں جیسے کہ اب یہ پاکستان کی ائر لائنس پی آئیے ہے ائر بلو ہے جس پر پابندی آئیت کی گئی تھی اور جس طرح سے ہمارے نمائندہ خصوصی سلمان عوان آگاہ بھی کر رہے ہیں ہمارے ویورز کو کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ خطاب کیے گئے کومنٹس کیے گئے ریمارکس دیے گئے اور پھر کچھ بے زابط کیا بھی سامنے آئی کچھ سیکیورٹی معاملات بھی تھے جہازوں کے محوالے سے بھی تھے پائلٹس کی اپنی جو ڈیکارم کو فالو کرنے میں بھی کچھ کمیہ آئی تھی جس کی وجہ سے یہ اہم فیصلہ لیا گیا تھا جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے فائنانچلی ایک نامیکل نقصان کے علاوہ بہت سارے ایسے یورپین پاکستانی جو پاکستان آنا محمد آصف نے ٹوئٹ کیا ہے پاکستان میں ہوابازی کے شعبے کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے پاکستانی ائرلائنس پر پابندی کا خاتمہ ہو گیا پی آئی اے اور ائر بیو کو تھرڈ کانٹری آپریٹر کی اجازت مل گئی یورپی کمیشن اور یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں پر پابندی خاصل کر دی جبکہ ائر بلو کو بھی تھرڈ کانٹری آپریٹر کی اجازت مل گئی یہ کامیابی وزارت حوابازی کے مکمل توجہ کے باعث ممکن ہو سکی ہے ایک دفعہ پھر کہیں گے خوش آمدی خبر شامل کریں گے جرائم کے دنیا سے جہاں کراچی پر ڈاکو نے نظریں جمالی دندہارے بے رحمانہ انداز میں لوٹ مار کے واقعات رونما ہونے لگے ادھر شاہ فیصل میں خاتون اور گلشن حدید میں نوجوان کو لوٹ لیا گیا ڈاکو نے شہریوں پر خوف داری کر دیا ہے ڈاکو نے شہر قائد پر نظریں گاڑ لی بے خوف ڈاکو دندہارے تاک تاک کر ڈکیتیاں کرنے لگے قانون کے رکھ والے جرائم پیشہ اناثر سے بے خبر شاہ فیصل کالونی میں سکول کے سامنے خاتون ٹیچر کو لوٹ لیا گیا دو مسلح ملزمان خاتون سے پرس اور سامان چھین کر بڑے آرام سے فرار ہو گئے فوٹیج بھی سامنے آگئی ملزمان نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا ایک ڈاکو کو شہریوں نے پکڑا تو دوسرے نے فائرنگ کر کے چھڑوا لیا والدات دیکھ کر سکول کی بچیاں اور خواتین سہم گئیں گلشن حدید میں دندہارے نوجوان کو گلی میں لوٹ لیا گیا شلوار قمیز پہنے دو ڈاکو انہیں پیدل جاتے نوجوان کو روکا نوجوان نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا ڈاکو نوجوان کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے پاک فوج کے زیر احتمام ایتلیٹکس فیڈریشن کے تعاون سے باونوی ناشنل ایتلیٹکس چیمپنشپ ملتان میں شروع ہو چکی ہے افتتاحی تقریب میں اولمپک گولڈ میڈلس ارشن ندیم نے چیمپنشپ کا افتتاح کیا ہے قومی ایتلیٹکس چیمپنشپ کا میدان ملتان میں سج گیا پاک فوج کے زیر احتمام ایوب سٹیڈیم میں افتتاحی تقریب چیمپنشپ میں شریک تیرا ٹیموں کی پریڈ اولمپک گولڈ میڈلس ارشن ندیم نے قومی پرچم تھام کر پریڈ کو لیڈ کیا ارشن ندیم کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ قومی یک جہتی کے لیے بہت ضروری ہیں مید کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت فیدا ہوگا وہ اس طرح ہے کہ اتلیٹکس میں جتنی ایمٹس ہیں اتلیٹکس چیمپنشپ میں ملک گھڑ سے چھ سو سے زیاد کھلاڑی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے یہاں کی مجھے بہت اچھا سیٹ اپ لگا یہ یوز کو پروموٹ کارے ہیں بہت زیادہ یہاں کی مینجمنٹ بھی بہت اچھی کی جیسا کہ آج انہوں نے اوپننگ سل میں نے کروایی وہ بھی بہت اچھی تھی اس میں تقریباً پاکستان کے تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں اور تقریباً تقریباً صوبے بھی تمام پہنچ چکے ہیں اور آج اس کا پہلا دن ہے کمپیٹیشن سخت ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ون کریں گے ہم لوگ چیمپنشپ میں آرمی، نیوی، ائر فورس، پولیس، وابدہ، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور دیگر ٹیم میں شریک ہیں دو دسمبر تک جاری رہنے والی چیمپنشپ میں جاولین تھرو، شورٹ جمپ، لانگ جمپ آٹھ سو میٹر ریس سمیت دیگر ایونٹس کے مقابلے ہوں گے اس خبر کے ساتھ ہی چھے بجی کا پولیٹر اپٹک تتاب کا پہنچا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھ ترے کے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے